تو آج ہم سرکوں میں بٹک چکے ہیں کوئی اتفاق نہیں ہے کوئی اتحاد نہیں ہے جب تک ان چیزوں سے ہم دور نہیں ہوں گے آپس میں مل جل کر نہیں بیٹھیں گے تو تب تک ہمارے اوپر ظلم و ستا میں اسی طرح ہوتے رہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہر بندہ جو ہے ہماری نا اتفاقی کا فائدہ بھی اٹھائے گا السلام علیکم والیکم السلام جی جی عبید میرا خیال ہے کہ عبید ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جے جے بلکل میں ہی بات کرتا ہوں ہاں جی عبید کیسے ہیں ہم ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اللہ کا شکر الحمد اللہ عبید آج ہم عالمی امن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں اتحاد کتنا ضروری ہے جے جے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اتحاد اتفاق ہونا بہت ضروری ہے خاص کر جس طرح آدمی اتحاد کے حوالے سے آپ نے بات کی جی اگر ہم سلسطین کے معاملے کو پیکھنے تو وہ اتحاد نہ ہونے ہی کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے باقی یہ ہے اسلام ہماری ہر معاملے میں رانمائی کرتا ہے ہر مذہب کو جینے کا حق ہے جی لیکن کسی پر اس طرح سختی کرنا ظلم کرنا یہ کسی بھی صورت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر عالمی سطح پر ہم دیکھیں تو صرف ایک ملک کی حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ہمارا دور جو ہے وہ ٹکنالوجی کا دور ہے ایٹمی ترقی کا دور ہے تو اس حوالے سے جو ہے کسی بھی ملک میں جنگ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جنگ کسی مقصد کے لیے تو سمجھ جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کبھی بھی جنگ نہیں لڑی گئی وہ اسی طرح ظلم کے خلاف معیشہ انچانگ گری جاتی ہے اور یہی سارا سلسطہ اور اس کے ساتھ اگر ہم اتحاد کی بات کریں تو اتحاد کتنا ضروری ہے تمام امت مسلمہ کے لیے اور پھر خصوصاً اگر ہم بات کریں تو عالمی سطح پر جتنے بھی ممالک ہیں سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ امن قائم کرنے کے لیے کیونکہ اگر دنیا میں امن ہوگا تو وہ سب کی ہی ترقی ہے اس میں بلکل ایسی ہے اتحاد قائم کرنا یہ ریاست کیلئے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے کسی کو فکر نہیں کیا اور دنیا میں کیا نہیں ہو رہا بلکل اگر اس وقت جو علاق بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے لیکن کریں دلخون کیا حصول ہوتا ہے بلکل ایسے بلخراش مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اور پھر کچھ نہ کر پانا کم از کم جس جس پلیٹ فارم پہ ہیں ہم بات کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اتفاق پیدا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپس میں الجیں اور مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد اگر نہیں ہوگا عبید تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عالمی سطح میں نہ بھی دیکھیں کسی گھر میں بھی دیکھیں اگر وہاں بھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں بلکل ایسی ہے آپ سوٹی سوٹی باتوں کو اگر لے کر ہم دیکھ لیں تو یقین کریں ایک بندے کے اتفاق ہوتے تین کے اتلاف ہو جاتے ہیں تین کے اتلاف اور دو کے اتفاق ہو جاتے ہیں بھائیوں میں نہیں ہوتا ہے اتفاق تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی بلکل مسئلی مسئلے نظر آتے ہیں لیکن چلیں کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے اتحاد امت ہو جائے تو یقین کریں میں ضرور اس موقع پر تعلق قادری صاحب کو یاد کروں گا یقین کریں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے جتنے مسئلہ کو ان سب کو وہ ہر پروگرام میں انوائیڈ کرتے ہیں تو آج ہم سرکوں میں بٹک چکے ہیں کوئی اتفاق نہیں ہے کوئی اتحاد نہیں ہے جب تک ان چیزوں سے ہم دور نہیں ہوں گے آپ اس میں مل جل کر نہیں بیٹھیں گے تو تب تک ہمارے اوپر ظلم و ستا میں اسی طرح ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور ہر بندہ جو ہے ہماری نائی اتفاقی کا فائدہ بھی اٹھائے گا عبید بلکل ایسے ہی ہے باکی آتو پروگرام بہت پیارا ہوتے ہیں تینکی سو مچ تینکی سو مچ عبید اتنی خوبصورت کول کے لیے